بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج ہماری پروینشل اسمبلی کا جو رزلٹ ہے 47 ووٹس جو ہیں وہ پریزیدن زرداری صاحب کے حق میں ڈالے ہیں 47 جبکہ محمود خان اچکزی صاحب کے حق میں کوئی ووٹ بلوچستان سے نہیں ڈالا ہے میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ہمارے جو اتحادی ہیں پاکستان مسلم لیگ بلوچستان عوامی پارٹی عوامی نیشنل پارٹی اہم میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں نیشنل پارٹی کا اور ایک آزاد بھی دوار ہمارے ساتھ ہیں میں تمام ایم پی اے صاحبان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج بھرپور انداز سے پریزیدن زرداری صاحب کو بلوچستان سے کامیاب کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور بالخصوص زرداری صاحب کے دل میں بلوچستان ہمیشہ سے بہت قریب رہا ہے اور انہوں نے جس طریقے سے ایٹینتھ ہمینٹمنٹ کر کے این ایف سی ایوارڈ کر کے بلوچستان کے لیے جو نوکریوں کا ذریعہ بنے جو بلوچستان کو ڈیولپنٹ فنڈز دیے گئے پھر آغاز حقوق بلوچستان کی بنیاد رکھ کر بلوچستان کے نوجوانوں کو مین سٹیم کیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی دوبارہ ایک بار اسی جذبے کے ساتھ پریزیدنٹ ہاؤس سے پاکستان کی تمام جو اکائیاں ہیں تمام جو فیڈریشن کی یونٹس ہیں ان کو اکھٹا لے کر چلنے پر بلیو کرتی ہے اور ہمیشہ سے ہمارا یہی نعرہ راہ ہے کہ چاروں سوموں کی زنجیر بلاول بینظیر اور انشاءاللہ تعالی صدر زرداری جو ہیں وہ اپنا دورہ بھی بہت جلد کریں گے بلوچستان کا جس میں بلوچستان کے مسائل ان کے سامنے رکھے جائیں گے ہم بلوچستان سے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں جو ہماری حکومت ہے ہم ایک مضبوط آقائی کے طور پر بلوچستان کے لوگوں کی مضبوط وائس بنیں گے جو ہمارے رائٹس ہیں فیڈر گورمنٹ کے ساتھ جو ہمارے ایشوز ہیں ہم پولائٹلی بڑے فرم طریقے سے انشاءاللہ تعالی پریزیڈنٹ ہاؤس سے ان کو چلائیں گے اور بلوچستان کے جو بھی ایشوز ہیں فیڈریشن کے حوالے سے وہ لیں گے انشاءاللہ تعالی ایک بار پھر اپنے تمام اتحادی جماعتوں کا تمام ایم پی اے صاحبان کا تمام ورکرز کا تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج بلوچستان سے پریزیڈنٹ آسف علی زرداری کو تاریخی کامیابی ملی ہے جی اے بھٹو دیکھئے کل رات تک وہ ہمارے ساتھ تھے کل رات کو بھی انہوں نے ہم سے کمٹ کیا تھا اور جس دن پریزیڈنٹ زرداری سے ملے تھے اس دن بھی کمٹمنٹ کی تھی اب یہ صبح ان کی پارٹی کی طرف سے ان کو میسیج آیا ہے حالانکہ انہوں نے پہلے یہ کہا تھا کہ وہ ووٹ دیں گی تو انہوں نے اپنا ووٹ جو ہے وہ نہیں دیا ہے لیکن اس کے باوجود آپ کو پتا ہے کہ ہم ایک بڑی بھاری اکثریت کے ساتھ یہاں سے کامیابی ہیں دیکھئے نیشنل پارٹی کے ساتھ پولٹیکل ڈائلوگ ہوا ہے اور اس پولٹیکل ڈائلوگ میں بلوچستان کے جو بہت سارے ایشیوز تھے وہ ڈسکشن میں آیا ہے اور ان ایشیوز میں لائن آرڈر کے ایشیوز تھے ڈیویلپنٹ کے ایشیوز تھے ٹینت امنمنٹ کے تھے این ایف سی کے تھے یہ ڈائلوگ کا ایک سلسلہ آج سے نہیں پچھلے دس پندرہ دن سے لگاتار ہو رہا تھا اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو مرکزی رہنما ہے حجاز جکرانی صاحب وہ ایک دفعہ تشریف لائے پھر میں اور نواب صاحب اور باقی دوست ہم لوگ دو دفعہ ڈاکٹر مالک بلوت صاحب کے پاس گئے ان کی پارٹی سے ملے تو یہ ایک پولٹیکل ڈائلوگ ہے اور میں نیشنل پارٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پریزنڈ زرداری کو ووٹ دیا ہے اس امید کے ساتھ کہ جو ہم جو کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی فیڈریشن کی جماعت ہے تو وہ آج ثابت ہو رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ فیڈریشن کی جماعت ہے دیکھیں جہاں تک جماعت علماء اسلام کا تعلق ہے جو یہاں پر ان کی پارلیمانی پارٹی ہے ان کے ساتھ ہمارے ڈائلوگ ہوئے ایک دفعہ نہیں کئی بار ہوئے اور ان کی طرف سے ہمیں مصبت جواب بھی ملتا رہا کہ وہ اپنی لیڈرشپ سے سلسلے میں بات کریں گے ہمارا پوائنٹ آف یہ تھا کہ بلوچستان کے کانٹیکس میں جو بلوچستان کی پولٹیکس ہے وہ ذرا قدر ڈیفرنٹ ہے باقی پاکستان سے تو آپ ہمیں یہاں پر سپورٹ کریں لیکن ان کی سنٹر لیڈرشپ نے جو فیصلہ کیا انہوں نے ووٹنگ کے عمل میں حصہ نہیں لیا اگر وہ ووٹنگ کے عمل میں ہمارے حق میں حصہ لیتے تو ہم ان کو خوش آمدید کہتے اگر وہ ہماری مخالفت کرتے تب بھی ہم بڑی مجورٹی سے یہاں سے جو لیں دیکھئے یہ ابھی وہ جب فیز آئے گا تو ہم اس فیز کے بعد باتچیت کریں گے پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دیکھئے پریزنٹ زرداری صاحب نے ہی بنیاد رکھی ایٹین تھا امنٹمنٹ کی پریزنٹ زرداری نے ہی بنیاد رکھی این ایف سی ایوارڈ کی پریزنٹ زرداری نے ہی میں نے آپ سے جیسے پہلے کہا کہ ان کے دل میں چھوٹو سبو کا درد ہے یہ پاکستان انہوں نے خود جیلیں کاتی ہے ان کو خود احساس ہے غربت کا احساس ہے ان کو ہماری جو انڈیویلیپنٹ ہے یا انپیرلیلیپنٹ ہے اس کا احساس ہے جو ڈیپریوییشن یہاں پہ ہے اس کا احساس ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پریزنٹ زرداری جو ہیں وہ مرکزی حکومت کے اہم اتیادی ہونے کے ساتھ جب صدر پاکستان بنیں گے تو ان کی پریوریٹی میں بکوز میری ان سے بات ہوئی ہے ہماری تمام پالیمانی پارٹی کی بات ہوئی ہے ان کا جو ٹاپ ایجنڈا ہے صدر پاکستان وہ یہی ہے کہ چھوٹی اکائیوں کو انپیرلیلیپنٹ والے علاقوں کو برابر لانے کی کوشش کیجئے دیکھئے اگر آپ ماضی میں جانا چاہتے ہیں تو جب آپ جب جب حکومت میں ہوتے ہیں ریٹ آف دی سٹیٹ اور کانسٹیوشن آپ کو یہ اختیار بھی دیتا ہے اور کانسٹیوشن آپ کو باؤنڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کے جان و مال کی تحافظ کریں اور ریاست پاکستان کی حفاظت کریں پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت بھی پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی چادت کے بعد بھی پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک سپلٹ منڈڈ آنے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی اس ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے دیسپائٹ دی فیکٹ کہ بہت ساری جگہوں پر اعتراضات کے باوجود وہ مرکزی حکومت کا حصہ بنے اور حکومت بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا تو پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اور پاکستان کھپے کا نعرہ ہم ساری زندگی لگاتے رہیں گے جب جب پاکستان کو ضرورت ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی سب سے آگے ہوگی پاکستان کی ریاست بچانے کے لیے جہاں تک آپ نے بات کی دیکھیں ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے کانٹیکس میں تین بڑے چیلنجز ہیں ایک گورننس کا چیلنج ہے ایک لائنڈ آرڈر کا چیلنج ہے اور ایک کلائمیٹ چینج کا چیلنج ہے ان تینوں چیلنجز کو ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے جب ہماری کیبنٹ فارمیشن ہو جائے گی ہم انشاءاللہ تعلیٰ پالیسیز کے ساتھ آئیں گے اور سالٹ پالیسیز کے ساتھ آئیں گے جس سے گورننس کو امپروو کر سکیں جس سے لائنڈ آرڈر کی سیچویشن کو امپروو کر سکیں جس سے ہم اپنے کلائمیٹ چینج کا جو ہمیں وہ ہے چیلنج ہے جس کا بلوچستان کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے اس کلائمیٹ چینج میں جو دنیا میں جو تباہی آ رہی ہے لیکن اس کے باوجود ہم ایسی پالیسیز کریں گے اور کہ اس چیلنج کو بھی ہم نمٹنے کی پوشش کریں دیکھئے یہ فیڈل گورنمنٹ کی پالیسی ہوگی ہم ایمپلیمنٹ کریں گے اس کو بنیادی بات یہ ہے کہ کسی بھی سٹیزن کو یہ تو دنیا میں یہ مناسب کمنٹ ہی نہیں ہے دما دم مسکل اندر یہ کون سا جنرلزم ہے جو آپ اس طرح کے دیکھئے ہم نے فیصلہ کیا تھا پہلے دن سے کہ جب یہ سنٹ کا الیکشن ہو جائے گا اس کے بعد ہم کیبنٹ فارمیشن پہ جائیں گے ہماری یہ کمیٹی بنی ہے پی ایم ایل این کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جس میں اپنے اور اتحادیوں کو بھی شامل کریں گے وہ کمیٹی بیٹھے گی وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ منسٹریز کی تقسیم کے صورت میں ہوگی کونسی جماعت کو کونسی منسٹریز ملے گی کس کو کتنی ملے گی تو یہ میرا خیال ہے کہ اگلے دس پندرہ دنوں میں ہماری گورنمنٹ فارمیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگی